گورنمنٹ ہائی سکول کے سلانہ سپورٹس مقابلہ جات کا آغاز کر دیا گیا سی ٹی ٹی ایم ہائی سکول میں افتتائی تقریب میں مختلف سکولوں کے ہیڈ ماسٹر سہبان اور طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی پہلے روز میں دو ڈسا کشید تھالی پھینکنے کا مقابلہ جات کرائے گئے طلبہ نے اپنے ساتھی کھلاریوں کی خوب حوصلہ افضائی کے لیے خوب داد دی کھلاریوں نے بھی بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے خوب داد وصول کی میرا نام عبید اللہ خان ہے میں سی ٹی ٹی ایم ہائی سکول میں پڑھتا ہوں طالبی لے ہوں میں نے دو گیموں میں اس سالی ہے تالی اور فٹبال میری تالی میں دوسری پوزیشن آئی ہے میں بہت خوش ہوں اور یہ سر پر ایکٹس کرواتے تھے اور مجھے بہت خوش یہ ہوئی کہ میری دوسری پوزیشن آئی ہے رسا کشی کے مقابلہ جات نے تو سماعی بان دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سالانہ جو سپورٹس ہماری ہیں ہائی اور ہائیر سکنڈی سکول کی یہ ہر سال منقید ہوتی ہیں اور یہ میرا سکول گورمنٹ ہائی سکول سی ٹی ٹی ایم ہر سال ان سپورٹس کا وینیو بھی ہوتا ہے ہم اس کے میزبان بھی ہیں اور زونل انچار جونے کی احسیت سے آج بہت ساری ٹیمیں ہمارے سکول میں آئی ہوئی ہیں یہاں پر سپورٹس کے لیے تو یہ ہماری سپورٹس بیسیکلی دو دن پہلے شروع ہونی تھی لیکن قرآن پاک کی تدریس کے حوالے سے ججز سکول ویزٹ کر رہے تھے اس لئے دو دن بعد آج سے جو ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ ہماری سپورٹس انشاءاللہ زونل لیول کی جو ہے وہ چوبیس تاریخ تک جاری رہیں گی پھر اس کے بعد زلعی لیول کی شروع ہوں گی اور وہ چار دسمبر کو اختتام پذیر ہوں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپورٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ بچوں کے اندر ڈسپلین پیدا کرتی ہیں اور بچوں کی صحت کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہیں اس لئے میں نے تقریباً تمام گیمز کے اندر اپنے بچوں کو سامان خرید کر دیا ہے اور ان کی پریکٹس کروائی ہے اسازہ کی ڈیوٹیز لگائی ہیں ہر ٹیچر میرا جو ہے وہ کسی نہ کسی گیم کا انچارج ہے تو میں جو سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ سپورٹس کا بھی بڑا اہم کردار ہے اور اس میں تمام طلبہ کو کسی گیم کے اندر حصہ ضرور لینا چاہیے سپورٹس مقابلہ جات میں آپ کو پتا ہے کہ کرکٹ جو ہے وہ تقریباً ہر سکول کی ٹیم کرکٹ میں آئی ہے سب سے زیادہ ٹیمیں کرکٹ میں آئی ہیں رسا کشی کے اندر کافی ساری ٹیمیں آئی ہیں اسی طرح سے گولا اور تھالی ہے اتھلیٹکس ہیں ان کے اندر تقریباً تمام سکول کی ٹیمیں ہیں کچھ ٹیمیں جو ہے وہ گیمز ہماری ایسی ہیں جو اہستہ اہستہ مادوم ہوتی چلی جا رہی ہیں جیسے کبڑی کی صرف دو سکول کی ٹیم آئی ہیں کبڑی نہیں بلکہ کشتی کی صرف دو سکول کی ٹیم آئی ہیں اور کبڑی کی بھی بہت تھوڑی ٹیمیں آئی ہیں اس کے علاوہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے لیکن مجھے یہ افسوس ہوا کہ جب ہم نے کل راز کیے ہیں تو اس میں بہت تھوڑی ٹیمیں تھیں ہمارے سکول کی ٹیم ہے نوتکہ سکول کی ٹیم ہے اور بھی دو تین سکول ہیں جن کی ٹیمیں ہیں بہت تھوڑی جگہ پر جو ہے وہ ہاکی کھیلی جا رہی ہے شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ سکول کے اندر ہاکی کے گراؤنڈ نہیں ہیں ہاکی کے لیے بڑا گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے فٹبال کری بھی بڑا گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے تو فٹبال اور ہاکی کی ٹیمیں کم سکولوں سے آئی ہیں شاید گراؤنڈ موجود نہ ہونے کی وجہ سے جو بچے حصہ لے رہے ہیں وہ مزید محنت کریں اب بھی سپورٹس کے اندر حصہ لیں اور آئندہ کے لیے بھی اس کے لیے تیار رہے ہیں جو بچے حصہ نہیں لے رہے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی گیم کے اندر حصہ لیں اور والدین بچوں کو صرف اکیڈیموں میں بھیجنے اور کتاب کتاب پر نہ لگائیں بلکہ سپورٹس میں بھی حصہ لینے کے لیے بچوں کو تیار کریں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو بچے یہاں پر موجود ہیں جو حصہ نہیں لے رہے وہ ڈسپلین کے اندر رہیں اور اس گیم کو جو ہے وہ انجائے کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس مقابلے کو ایسے کریں کہ یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو لڑائی جھگڑے کا کوئی باعث جو ہے وہ نہ بنے پر امن رہیں اور ڈسپلین میں رہیں تھالی پینک نے کا خوب مظہرہ کیا گیا جو کہ طلبہ کو بڑا پسند آیا ان سے ٹیڈے کا تھالی بھی لمو میں نے آئے ٹالی میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اپنے استازہ اور ٹالی علم کی دعا سے پہلی پوزیشن حاصل کی ہے تھینکیو میرے نام وحید الرمانے اور مائی ہائی سکول منڈی ٹون سے اور میں نے آٹھ سو میٹر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ٹینتھ کلاس کا سٹوڈنٹ ہوں میں اور آپ خوش ہیں یہ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں جی سر بہت ہی خوش ہے جس طرح میرے سر نے پورے سپورٹ کیا اور یہ باقی سٹوڈنٹ میں میرے ساتھ ساتھی ہے انہوں نے بھی بہت اچھی سپورٹ کیا لہذا بہت خوش ربائد سے ہیڈ ماسٹر ریسٹیشن کی طرف سے سلانہ کھیلوں کے مقابلہ جات ہو رہے ہیں ہائی سکول سٹیڈیم میں ہمارا سکول چھوٹا ہے تعداد کے حساب سے لیکن ہمارے سکول کے اس بچے نے آٹھ سو میٹر میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے اور یہ میرے خیال ہے کہ آج تک ہمارے سکول میں کوئی ایسی ایتھلیٹکس میں پہلی پوزیشن نہیں آئی تھی اس بچے نے حمد کی ہے یہ داد کا مستقی ہے اس کے لیے جو ہے سب لوگ تعلیوں بجا دیں جی بہت بہت شکریہ سر اس موقع پہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ٹیم طبیعی امداد اور کسی بھی امرجنسی کے لیے مجود رہی سپورٹس مقابلہ جات میں سیکنوں طلبہ نے شرکت کی اور اپنے ساتھی کھراریوں کی خوب حسلہ حفظائی کی کیمرامین علی جیویت کے ساتھ اسلام بلوچ 12 نیوز بکھر رید نیوز خبر سے